اسلام علیکم ماتمیٹرک سیکنڈ ایر لیکچر نمبر فور انٹیگریشن بائی پارٹس کسٹن نمبر دو کا سیکنڈ پارٹ آج ہم کریں گے اب ان کسٹن میں آپ کو صرف ایک ہی فنکشن نظر آئے گا کسٹن نمبر دو میں جو پہلے دو چار کسٹن ہیں اس میں آپ کو جسٹ ایک ٹگنومیٹرک فنکشن نظر آئے گا اب اس ایک ٹگنومیٹرک فنکشن کو ہم کس طرح حل کریں یا تو ہم اس پہ پاورو لگائیں لیکن پاورو لگانے کے لیے ہمیں بیس کا ڈیریویٹیو آگے ملنا چاہیے لیکن اس کسٹن میں دیکھیں سیکنڈ کا ڈیریویٹیو اگر ہم تلاش کریں تو سیکنڈ کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے سیکنڈ انٹو ٹین ایکس جو کہ آگے موجود نہیں ہے نہ ہم اس کوانٹیٹی سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس کونسٹن سے آپ نے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم اس کو کرنا بھی انڈیگریشن بائی پارٹ سے چاہتے ہیں اور کسی میتھر سے حل ہوگا بھی نہیں تو آپ کیا کریں اس کو دو حصوں میں توڑ لیں اچھا ایک طریقہ وہ بھی تھا کہ ایک ون لے لیں لیکن پھر بھی ہمارا جو ہم اگر اسے سالو کریں ون لے کے ایک منگ فنکشن لے لیا اور ایک ٹینومیٹرک فنکشن لے لیا تو اس سے بھی ہماری بات نہیں بنے گی تو ایزیسٹ وی یہ ہے کہ آپ اسے دو حصوں میں توڑ لیں ایک سکیئر دوسرا سکیئر اب آپ کو پتا ہے بیٹا کہ سیکنٹ سکیئر ایکس ہوتا ہے ون پلس ٹین سکیئر ایکس کے یہ ایک کسی بھی ایک میں اس میں کر دیں گے اس میں وہ آپ کی مرضی ہے میں سیکنڈ ون پلسٹ کروں گا ٹھیک ہوگی اب میں اسے ملٹیپلائی کروں گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا انٹیگریشن پائی پارٹس دونوں پر اپلائی کریں گے سیکنٹ سکیئر کی انٹیگریشن آپ کو پیج نمبر ون ٹونٹی فائی پہ مل جائے گی پیج نمبر ون ٹونٹی فائی ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں گے یہ سارے فاربولائی انٹیگریشن کے اس پیج پہ لکھے ہوئے ہیں سیکنٹ سکیئر کی انٹیگریشن ہوتی ہے بیٹا سیکنٹ سکیئر کی انٹیگریشن ہوتی ہے سیکنٹ سکیئر کی انٹیگریشن ہوتی ہے سیکنٹ سکیئر کو اگر ہم جگہ چینج کر لیں سیکنٹ سکیئر ایکس پہلے لکھ لیں سیکنٹ سکیئر ایکس بعد میں لکھ لیں اب دیکھیں خالی ٹین کا ڈیریویٹی کیا ہوتا ہے آلی ٹین کا ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو آف ٹین ایکس ہوتا ہے سیکنڈ سکیئر ایکس جو کہ آگے موجود ہے جو کہ آگے بیٹا موجود ہے تو یہاں پاور رول لگ جائے گا کون سا رول لگ جائے گا بیس کا ہمیں پاور رول میں صرف بیس کا ڈیریویٹیو آگے چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں اگر بیس کو ختم کر دیں تو ٹین ایکس کا ڈیریویٹیو آپ کے پاس سیکنڈ سکیئر ایکس آگے موجود ہے تو اس پہ کیا لگ جائے گا پاور رول اس کو ہم آلڈیڈی سال کر چکے ہیں تو پاور میں ایک جمع اس سے ہی ڈیوائیڈ پلس سی اور یہ سیکنڈ سکیئر کہاں جائے گا وینش ہو جائے گا جو آگے اس کا ڈیریویٹیو بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آلٹی میٹ آنسر بیٹا کیا آئے گا ٹین ایکس اور ہی میں غلط دیکھ رہا ہوں ہوں یہاں پلس دس is the ultimate آنسر آنسر بہت ایزی question تھا ایکزیم میں بھی پوچھا جاتا ہے ایکسر یہ 5 مارک سے پوچھا جاتا ہے اس لئے اسے بڑے اچھے طریقے سال کیجئے گا اس کی پریکٹس کیجئے گا نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے اگلا question کی طرف اگلا question ہے اس کا IV part anti-derivative of 10 secant x اب اس میں بھی آپ کو دو ٹیگنومیٹرک فنکشن نظر آ رہے ہیں تو آپ اس پر اگر integration by parts لگائیں گے تو آپ حض جائیں گے اس میں تو اس کو ہم technique سے یہ question number 2 ہے اس exercise کا وہ سارا technique سے حل کرنے والا ہے اس کو technique سے حل کریں گے تو بہت ہی short question ہو جائے گا ورنہ یہ long بن جائے گا بہت زیادہ lengthy ہو جائے گا اور آپ اسے بھول جائیں گے avoid کریں گے اس کو کرنے کے لئے تو ہم یہاں بھی ایک technique اپلاتے ہیں ہمیں یہاں تین ٹین نظر آ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی split کر لیں گے ایک ٹین باہر نکال لیں گے means ہم نے تین کو دو اور ایک میں convert کر لیا اب اس کو ہم ایک function کہہ دیں گے اس کو ہم دوسرا function کہہ دیں گے اچھا اب یہاں i-lid کا concept لگے گا کہ نہیں لگے گا یہ ہم بحث کرتے ہیں تھوڑی سی اس بات پہ یہ سارے concept ہیں بیٹا یہ concept آپ نے سیکھ لیا تو آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان questions کے لیے اب i-lid کا concept وہ ہوتا ہے کہ i-lid ہمیشہ وہ technometric function یا کوئی بھی function پہلے لے کے آتا ہے جس کی integration نہیں ہوتی کیونکہ integration by parts استعمال کرتے ہوئے جو پہلا function ہوتا ہے اس کی فارمولے میں integration نہیں ہوتی جس دوسرے function کی integration ہوتی ہے تو ان دونوں function میں بھی ہم وہ پہلا function لیں گے جس کی integration کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے اب اس کو دونوں کو try کر لیتے ہیں کیا 10 square کی integration ہوتی ہے نہیں ہوتی secant x into 10 x کی integration ہوتی ہے آپ کے پاس secant x تطیب change کر لیے کوئی ایسی بات نہیں اس تطیب سے ہی کوئی بات ہے integration کس کے برابر ہوتی ہے بیٹا secant x کے برابر ہوتی ہے اور اس کا ریفرنس کا ہے page number 125 تو ہم اس سے دوسرا function لیں گے اس کو کیونکہ اس کی integration موجود ہے اس کو پہلا function لیں گے سمپل سا fund ہے i late بھی ہی کرواتا ہے آپ کے پاس لیکن یہاں i late استعمالی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ یہ دونوں ہی technometric function اب t نہ بعد میں ہے نہ پہلے ہے i late میں صرف t a کی بار ہے تو آپ confused ہو جائیں گے اس لیے یہاں بیٹا صرف concept چلے گا ٹھیک ہے یہاں concept چلے گی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں i think so کہ شاید 10 square کی integration بھی موجود ہے میں دیکھ لیتا ہوں شاید بھول رہا ہوں یہاں دیکھیں بیٹا اب یہ formula کی list ہے اس میں دیکھیں secant square کی integration ہے cosecant square کی integration ہے اور 10 کی integration ہے 10 square کی integration آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس list میں تو آپ اگر 10 square کو دوسرا function لیں گے تو آپ پھر 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 جائیں گے اس لئے 10 square کو پہلا ہی function لیں integration by parts استعمال کرتے ہیں integration by parts پہلا function as it is آخر میں اس کا derivative anti-derivative of second function minus double anti-derivative of second function اب دیکھیں اب یہیں پہ اگھوڑ سے دیکھیں کہ یہ دیکھیں پہلا function جو ہے اس کی integration آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہی تو فنٹا ہے بیٹا integration by parts کا سمجھنے والا اگر میں اسے پہلا function نہ لیتا دوسرا function لیتا تو دوسرا function یہ دونوں یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں integration کا ہمار پاس کوئی ایسا فارملا نہیں تھا جسے ہم solve کر کے حل کر سکتے ہیں اس لئے اس کی integration معلوم تھی اس لئے ہم نے اسے دوسرا function رکھا ہے یہ integration کا reference یہاں ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے secant x کے اسی طرح پہلی integration بھی secant x اور یہاں کیا لگ جائے گا power rule power نیچے power میں ایک ہی کامی into base کا derivative base کیا ہے 10x ہے slice اس کا n میں لگ دیا اب 10x کا derivative کیا ہوتا ہے secant into 10x یہ 2 constant باہر 10x کا derivative ہوتا ہے ہمارے پاس secant into 10x 10x کا derivative secant x 10x کا derivative کیا ہوتا ہے بیٹا secant x اب ہمارے پاس اس کو مزید solve کرتے ہیں secant x کس کے برابر ہوتا ہے 1 plus 10x secant x کس کے برابر ہو گیا بیٹا 1 plus 10x اب یہ چیز اسے ہی multiply ہو جائے گی اور اسے بھی multiply ہو جائے گا secant x 10x 1 سے multiply ہو گا سیم رہے گا secant x into 10 cube x ہو جائے گا 1 tan یہ اور 1 tan تو unscale وہ اب integration اس پہ leather ply ہو جائے گی اور اس پہ leather جائے گا minus plus minus 2 into cube آئے گئے آئے گئے اب یہ دیکھیں question بن گئے دوبارہ بیٹا یہ والی چیز کیا بن گئی ہے question بن گئی ہے دوبارہ ترتیب جائیں 10 cube x 10 cube x c can next اب بیٹا یہ آپ کو یہ پہلی مردہ نظر آ رہا ہے question حل کرتے ہوئے کہ دوبارہ question بن جاتا ہے آپ اگر پچھلے question آپ نے حل کیا ہو جو میں پریکٹس کے لئے دیئے تھے اس میں بھی کئی question ایسے ہوں گے جو دوبارہ repeat ہو جاتے ہیں question بن جاتے ہیں تو اس کو حل کرنے کا بھی ایک special طریقہ ہے بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ question بن 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 جب آپ کو جیسے ہی پتہ چل گئے تو اس کو کوئی نام دی دیں عام طور پر آئی کا نام دی جاتا ہے کی بک میں آئی کا نام ہی آپ دیکھیں گے تو آپ اے بی یہاں جلتا رہے گا رہی اس ہے ایکویشن نمبر 1 یہاں لکھیں from 1 from ایکویشن نمبر 1 سیکنٹ انٹو ٹین ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا یہ لکھا سیکنٹ 10 سیکنٹ ہی ہوتا ہے اب یہ مائنس 2 اس کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا آئی کیونکہ یہ کس کے برابر ہم نے لیٹ کیا تھا آئی اب یہ آئی یہ جا کے کیا ل弓 خوش آئی 3i secant x i equals to 1 by 3 3 مہا جا کے divide ہو جائے گا this is the ultimate answer of this question hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے question part number v and v i who try کرنے ہیں گھر سے homework میں اگر آپ سے ہو جائیں تو well and good نہیں ہو تو مجھے comment سے بتا دیجئے گا میں next time سے solve کروا دوں اللہ حافظ